شارو کھان کے بیٹے آرین کھان کی جب سے گرفتاری ہوئی ہے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آرین اس کام میں چار سال سے انوالو تھے اور اس کو لے کر انسی بی جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے لیکن بڑی بات جو ہے وہ دوستو یہ کہ بولی ووڈ کے تمام لوگ آرین کا سپورٹ کرتے دکھ رہے ہیں ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو شارو کے گھر پہنچے ہیں انہیں مورل سپورٹ دے رہے ہیں اس کے ساتھ کئی لوگوں نے اپنے بیان میں بات کہی ہے کہ آرین معصوم ہے وہ بچہ ہے اور اس کو فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب حالی میں اسی کو لے کر رتک روشن کی ایکس وائف سوزین نے بھی کچھ اس طرح کا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ آرین صرف غلط سمیں پر غلط جگہ پر تھے ان کا کسی بھی غلط کام پر کوئی ہاتھ نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آرین بہت شریف لڑکا ہے میں اسے جانتی ہوں اور وہ بس فس چکا ہے تو جو لوگ آرین کا بچہ آف کر رہے ہیں جس میں ماتا پیتا بھی ان کے شامل ہے ان کا کہنا ہے کہ آرین وہاں پہ ایز ایک گیسٹ گیا تھا اس کے پاس تو کروز کی ٹکٹ بھی نہیں تھی وہ اور ان کا دو سرباز مرچنٹ دونوں ہی ایز ایک گیسٹ وہاں پہ پہ پہنچے تھے وہاں پہ کیا چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے کون کون لوگ ہے اس کی پوری جانکاری ان دونوں کے پاس نہیں تھی اور جو بھی یہ بھی خبریں بنائی جا رہی ہیں یہ سب بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آرین جو ہے وہ کافی شریف لڑکا ہے اور اس طرح کی حرکتیں وہ نہیں کرتا ہے تو یہ بیان جو ہم بھار بات سن رہے ہیں بولیوڈ کے بڑے بڑے دگر جس طرح کا بیان آپ دیتے ہوئے دکھ رہے ہیں شاروک اور گوری نے تو یہ بات کہی ہی ہے اب سوزین نے بھی بچاف کرتے ہوئے سامنے آ کر یہ بات کہی ہے کہ آرین صرف غلط سامنے پہ غلط جگہ پر تھا اور مجھے امید ہے کہ جب یہ پوری کاریوائی ہو جائے گی چھان بین ہو جائے گی تو جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے گا اور تب لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آرین نے کچھ کیا نہیں تھا ایکس نیرلیب کی ریپورٹ